سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے جو جہنمی لوگ ہیں جہنمی جو دوزت میں عذاب بھکتیں گے دوزت میں جہنم میں جلیں گے جہنم میں جلیں گے تو جنتی اللہ سے کہیں گے اللہ جو جہنم میں گئے ہیں ذرا ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں گفتگو کرنا چاہتے ہیں اللہ فرمایا گا کرو تو جنت اور جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما صلق کن فی سقر اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے آگئے تم جہنم میں یہ قرآن کی آیت ہے ما صلق کن فی سقر پوچھیں گے کیسے تم جہنم میں آئے تو جہنمی کیا جواب دیں گے پتا ہے قالو لم نکو نطعم المسکین کہ ہم گریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور پھر آگے اور بھی صفات ہے کہ گریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا نہیں کھلاتے تھے گریبوں کو اسی لئے جہنم میں آئے قرآن کہتا ہے اَرْعَيْتَ الَّذِي يُقَذِّبُ بِالدِّين فَذَالِكَ الَّذِي يَدُغُ الْيَتِيم وَلَا يَحُبْدُ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ اے محبوب کیا تم نے دین کے جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ اکبر جو دین کو جھٹلانے والا ہے وہ کون ہے وہ یتیموں پر رحم کرنے پر اکساتا نہیں اور یتیموں پر رحم نہیں کرتا اور گریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیکھے یعنی خود تو کھلاتا ہے جنتی اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ تم بھی کھلاؤ روکنے والا جہنمی ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اور اس کی ترغیب دینے والے جنتی ہیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اب مجھے بتاؤ ہم گیاروی کے نام پر اگر امتِ مسلمہ کو کھانا کھلائے چھٹی کے نام پر ہم گیا ناہو پر باروی کے نام پر امتِ مسلمہ کو کھانا کھلائے تو یہ ہمارے گھر کی گڑیوی بیدت نہیں ہے بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جس نے دین کو قبول کیا ہے وہ خود بھی کھلائے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ تم بھی کھلا پی رہو آپ قرآن نہیں پڑتے قرآن کہا وہ دعوت نہیں دیتا وہ بھارتا نہیں گریبوں کو کھانا کھلانے کے لئے وہ دین کو جھٹلانے والا ہے بھائیو کب تک صریف کھاتی رہو گے کبھی کھلانے کی بھی تو بات کرو کبھی کھلانے کی بھی تو ترغیب دو اسی لئے اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ سے وابستہ لوگ ہیں ہمارے بزرگوں نے لنگر کھلائے بابا فرید کا لنگر چلتا رہا غریب نواز کی خانکاہ سے لنگر چلتا رہا گوث العظم دستگیر کے یہاں تو اب بھی جاری ہے غریب نواز کیاں بھی اب بھی جاری ہے یعنی کھلاتے رہو اور فلا پاتے رہو کھلاتے رہو اور فلا پاتے رہو کیوں میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم نے کسی مسلمان کو ایک لقمہ کھلایا تو تمہارے اور جہنم کے درمیان ستر ہزار سال کا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے اور ایک روایت میں ستر سال کا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے جب ایک لقمہ کھلانے کی برکت یہ ہے تو پیڑ بر کھلانے کی برکت کیا تو آپ کہیں گے کہ روز کھلانا چاہیے بلکل کھلانا چاہیے لیکن اتنی مصروفیت کا دور ہے کہ بچوں کو ساتھ میں لے کہ ہم نہیں کھا پاتے تو روزانہ کس کو کھلا پائیں گے بہت مصروف انسان بہت بیزی ہو گیا ہے تو ہمارے بزرگوں نے بتا دیا بھئیہ روز روز نہیں کھلا پائے گا تو چل گیاروی کے بہانے کھلا کے بہانے کھلا امام اعلی سنت کی پچیسویں کے بہانے کھلا سابیر پاک کی تہروی کے بہانے کھلا بس بہانہ چاہیے لیکی کا تو یہ ہے احسال سواب اور اس کی برکت ایک حدیث پڑھو شروع صدور کے اندر یہ حدیث موجود ہے شروع صدور میں حدیث کیا موجود ہے احسال سواب کی برکت حدیث ہے آقا فرماتے ہیں میری امت امت مرہومہ ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت امت مرہومہ مرہوم کس کو کہتے ہیں ہماری اسطلاح میں مرہوم مردے کو کہتے ہیں لیکن مرہوم کا مطلب مردہ نہیں ہوتا بلکہ مرہوم کا مطلب ہوتا ہے جس پہ رحم کیا گیا جو قابل رحم ہو آقا فرماتے ہیں میری امت امت مرہومہ ہے آقا فرماتے ہیں جب میری امت قبر میں جائے گی تو وہ گنہگار ہوگی اور جب وہ قبر سے نکلے گی تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر یعنی گنہوں سے پاک و صاف ہو کر کے نکلے گی صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مرنے والا تو توبہ نہیں کر سکتا استغفار نہیں کر سکتا لیکن نہیں کر سکتا قبر میں گیا تو گنہگار اور قبر سے نکلا تو نیک بن کر کیسے نکلا مغفرت یافتہ بن کر کیسے نکلا آقا فرماتے ہیں مومنوں کے استغفار کی برکت سے کہ مومنین نے ان کے لئے استغفار کیا اس کی برکت سے انہاں نے اس کے گناہوں کو ماں فرما دیا یہ ہے جو ہے وہ عصال سواب کی شریعی احسیت جو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی نام بدلتے ہیں نام کے چکر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے